اسلام علیکم بیورز میں ہوں ستارہ نایاب and welcome to my channel mother's guide the complete information about 13th week of pregnancy یعنی کہ حمل کے تیروہ ہفتہ سمدالک مکمل معلومات تو آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہی ہے جس میں ہم آپ کو 13th week کے بارے میں information provide کریں گے let's start with the first topic feelings یعنی کہ محسوسات یعنی کہ اس week میں آپ کیا محسوس کرنے والے ہیں جیسے کہ پچھلے week میں بھی آپ کو یہ feeling آ رہی تھی وہ اس میں بھی قائم رہے گی وہ ہے blotting یعنی کہ پیٹ میں تناؤ اس میں آپ کو پیٹ میں بہت زیادہ گیس محسوس ہو سکتی ہے اور پیٹ میں بہت زیادہ اکڑاؤں محسوس ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی feeling آ سکتی ہے کہ آپ کو motion آیا ہے لیکن آپ کو آ نہیں رہا تو اس قسم کے سارے feelings آپ کی pregnancy سے related ہیں اس کے لئے آپ کو کسی قسم کی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے آپ کو بس ہلکی بھلکی walk کرنی ہے کیونکہ اب آپ danger zone سے نکل چکے ہیں تو walk آپ کے لئے بالکل بھی نقصان دے نہیں ہے اس کے علاوہ constipation جو کہ پچھلے ہفتوں میں بھی آپ کو یہ problem face کرنی پڑ رہی تھی وہ ابھی بھی قائم رہی گی اور اس میں آپ کو جیسے کہ میں بتا چکی ہوں کہ آپ کو fibrous food کھانی ہے یہ آپ کے نظام انہزام کو یعنی کہ digestive system کو improve کرتا ہے اور آپ کو اس problem سے چھٹکار دلاتا ہے اور یاد رکھیں کہ ہر female کی body میں different قسم کی changes آتے ہیں ضروری نہیں کہ ہر کسی کو constipation ہو next feeling ہے وہ ہے hungry محسوس کرنا اپنے آپ کو یعنی کہ بھوک کا حساس ہونا پہلے آپ کو nausea اور vomiting کی feeling تھی جس کی وجہ سے آپ کو کھانے کی اتنی زیادہ طلب نہیں ہوتی تھی لیکن اس week میں آپ کو بھوک لگنا شروع ہو جائے گی جیسے آپ کو feeling آئے گی کہ میں pregnant ہوں اور مجھے کھانا کھانے کی ضرورت ہے تو یہ ایک اچھی feeling ہوتی ہے تاکہ آپ اچھی اچھی غزہ کا استعمال کریں اور اپنے بیبی کی health کا خیال رکھیں next feeling ہے وہ ہے craving یعنی کہ کھانے کی چیزوں کی چاہ ہونا یعنی کہ آپ کوئی بھی چیز دیکھ کے crazy ہو سکتی ہے madly اس کو کھانا چاہیں گی تو ان چیزوں کو آپ ضرور کھائیں اسے اپنے کو بالکل مت روکیے کیونکہ یہ ایک بہت اچھی feeling ہے اور یہ آپ کو باقی زندگی یاد بھی رہتی ہے کہ میں کس چیز کے لیے اتنا madly ہو گئی تھی اور کس طرح میں ان چیزوں کے لیے بے قرار ہو گئی تھی next ہے visible veins یعنی کہ نظر آنے والی رگیں اگر آپ اپنی different body parts پر for example arm پر, leg پر اور breast کے اوپر آپ veins کو محسوس کریں تو وہ آپ کو darker color کی نظر آئیں گی یا آپ کو بہت زیادہ prominent نظر آئیں گی اس کی reason یہی ہے کہ آپ کی uterus اور آپ کے baby کو blood supply زیادہ چاہیے اس کی وجہ سے آپ کی veins کے اوپر pressure بھی زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی veins prominent ہو جائیں گی increase in energy یعنی کہ توانائی میں اضافہ یہ اس لیے ہے کہ جب آپ کو نوزیہ نہیں ہوگا وامیٹنگ نہیں ہوگی تو آپ کچھ کھا پائیں گی اور اس سے آپ کی رسم میں جو کمی ہو گئی تھی وہ پوری ہو جائیں گے اور آپ اپنے آپ کو fresh محسوس کریں گی اور آپ اپنے آپ کو بالکل توانہ محسوس کریں گی اس میں آپ گھر کے کامکاش بہ آسانی کر پائیں گی اور cooking کر پائیں گی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ایک اچھی phase ہے جس میں آپ کا time اچھے سے گزر جائے گا اور آپ بالکل بھی weakness محسوس نہیں کریں گی آگے ہے increased sex drive یعنی کہ بچے کی صرف جاننے کی جلدی اس میں چونکہ آپ کو زیادہ شوق ہوگا ہم دیکھیں کہ ہماری baby boy ہے یا baby girl ہے تو میرا مشروع یہی ہے کہ آپ اس stage کے اوپر مت جائیں آپ اس کو 8th month میں ہی جا کے چیک کریں اس stage میں غلطی لگ سکتی ہے اگر آپ twins کے ساتھ pregnant ہیں تو آپ کو دو feelings جو کہ پچھلے weeks میں بھی آ رہی تھی وہ persist کریں گی یعنی کہ موجود رہیں گی وہ ہے morning sickness اور fatigue یعنی کہ آپ کو جس میں تکاوٹ محسوس ہوگی وہ اسی لیے ہے کہ آپ کو دو بچوں کے ساتھ اتنی تو feelings آپ کو آئیں گی یہاں پہ یہ فرق ہے single pregnancy میں اور twins کے ساتھ pregnancy میں اب size of belly ہے یعنی کہ آپ کے پیٹ کا size کیا ہوگا اس week میں تو آپ diagram کو دیکھ کے یہ assess کر سکتے ہیں کہ اس week میں آپ کی جو uterus ہے وہ pelvic region سے باہر نکل آئے گی اور یعنی کہ کولوں سے باہر کی طرف appear ہوگی تو اس stage میں اب آپ pregnant لگنا شروع ہو جائیں گی تو اب آپ ان لوگوں کو بتا سکتی ہیں جن کو آپ نے بتانا ہے کہ میں pregnant ہوں اور اس کے بعد پیٹ باہر کو ہی نکلے گا اور آپ اس کو چھپا نہیں سکیں گی size of baby یعنی کہ بچے کا size اس week میں بچے کا size اگر آپ مختلف fruits کے ساتھ اس کا comparison کریں تو ایک بڑے size کا lemon یا peach کے ساتھ آپ اس کا comparison کر سکتی ہیں peach یعنی کہ ardu تو اگر آپ نے ایک average size کا ardu دیکھا ہے تو آپ کو انتازہ ہو جائے گا کہ اس stage میں آپ کے baby کا size کتنا ہے اگر آپ exact measurements کے ساتھ ہیں تو تقریبا 2.9 inches یا 0.81 pounds بچے کا وزن ہوگا جو کہ تقریبا 25 gram سے زیادہ ہوتا ہے next ہے ultrassound یعنی کہ اگر آپ اس stage پر ultrassound کرواتی ہیں تو آپ اس میں کیا کیا چیزیں دیکھ سکتی ہیں ایک تو آپ baby کا size دیکھ سکتی ہیں دوسرا اس کی position دیکھ سکتی ہیں تیسرا اس کی movement دیکھ سکتی ہیں چوتھا اس کا آپ heart beat کو محسوس کر سکتی ہیں تو آپ اگر اس stage کے پر ultrassound کروائیں تو آپ ان چار چیزوں سے آگاہ ہو سکتی ہیں what to eat یعنی کہ کیا کھانا جائے تو جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس week میں بھی آپ کو constipation ہوگی اور blotting feeling ہوگی تو اس کے لئے آپ کو چاہیے کہ fibrous food کھائیں جس میں میں نے diagram میں وہ چیزیں شو کی ہیں کچھ جس میں fibrous ہوتے ہیں تو ان کو آپ اپنی daily meal کے علاوہ add کریں اپنی گزہ میں تاکہ آپ کی جسم میں fibr کی کمی نہ ہو اور آپ کو constipation کا کیا کیا تبدیلی رونما ہوگی یعنی کہ changes in baby 13th week میں جو basic changes آتے ہیں وہ ہم آپ کو diagram wise بتا رہے ہیں یہ جو diagram ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ baby kick کی position میں ہے یعنی کہ baby اپنی ٹانگیں بازو چلا سکتا ہے اور یہ تھوڑا بہت swim کر سکتا ہے اور یہی حرکت اس کی movement کہلاتی ہے اور basically movement اسٹیج میں start ہو گئی ہے اس میں آپ اس کو different positions میں اور different style میں دیکھ سکتے ہیں جو next diagram ہے اس میں آپ دیکھیں اگر کہ baby کی جو fingers suckling finger اس نے اپنے موہ میں ڈالی ہوئی ہے یعنی کہ اس کو suck کر سکتا ہے وہ sucking start کر دے گا جو کہ بعد میں lead کرے گا کہ کس طرح سے یہ دودھ کو suck یا کرے گا تو یہ starting suckling کی fingers آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں وہ اپنے fingers کے آگے حصوں کو موڑ سکتا ہے اور اس کو بیچ میں کوئی جلی نہیں موجود اور یہ separate ہو چکی ہوئی ہے اور بہت اچھے سے develop ہو گئی ہیں اس stage میں excretion کامل start ہو جاتا ہے baby food intake بھی excret بھی کر سکتا ہے اور placenta بہت اچھے سے develop ہو جاتا ہے جو کہ baby کی growth کے لئے بہت اچھا ہے آپ اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کان ہیں اس کے باہر کی طرف emerge ہو گئے ہیں یعنی کہ باہر کی طرف نکل آئے ہیں اور بہت اچھی position میں ہے ابھی بالکل الگ پچھلی ویکس کی تو یہ بلکل اگزیک گول نہیں تھا اب یہ راؤنڈ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لپس اپیر ہو چکے ہیں اور نیزل کیاوٹیز آپ کو دیکھ رہی ہیں یہ سارے چینجز ہیں جو اس ٹیش تک ہو چکے ہیں بیوی کے اندر اور اس میں آپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ آنکھ بھی فیوز شیٹ ہیں یعنی کہ جوڑی ہوئی ہیں سکین کے ساتھ بند ہیں اور اس کے علاوہ آپ سکل کی روننس چیک کر سکتے ہیں کان دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بیوی کا جو ہیڈ ہے پہلے سے تھوڑا ریڈیوز ہو گیا ہے جو کہ پہلے ہاف آف آف بارڈی جتنا بڑا تھا اب تقریبا ون تھرڈ رہ گیا ہے اور یہ اب ایک نارمل ہیومن ایمبریو کی طرح بڑھ رہا ہے نیکس چیز جو میں اس ویک میں آپ سے ڈسکس کرنی ہے وہ ہے بی ایٹ آپ کا یعنی کہ آپ کو ٹوٹل پرگننسی میں آپ کا کتنا ویٹ بھرنا چاہیے اگر تو آپ انڈر ویٹ ہے یعنی کہ آپ وزن عام فیمل سے کم ہے یعنی آپ بی ایم آئی تقریبا 18.5 ہے تو آپ کو بہت زیادہ وزن میں انکریز ہونا چاہیے وہ جو کہ تقریبا جو اضافہ اگر آپ کا وزن درمیانہ ہے تو آپ کا جو بی ایم آئی ہوگا وہ تقریبا 18.5 سے 24.9 ہوگا اس صورتحال میں آپ کو تقریبا 25 سے 35 پونٹ تک آپ کا وزن بھڑ جائے گا یہ صرف اس ویک میں نہیں میں کہہ رہی یہ تقریبا پوری پرگننسی میں اگر آپ کا وزن عام فیمل سے زیادہ ہے تو آپ کا جو بی ایم آئی ہے وہ تقریبا 30 سے باو ہوگا اور اس سٹیج میں آپ کو تقریبا یہ تقریبا عبیسٹی میں آتا ہے یعنی کہ آپ کا مٹاپے کی طرف رجحان ہے تو آپ کے بی بی میں اضافہ ہے وہ 11 سے 20 پاؤنڈ تک ہونا چاہیے لیکن اگر آپ بہت عبیسٹ نہیں ہے تو تقریبا 15 سے 25 پاؤنڈ تک آپ کے وزن میں اضافہ ہونا چاہیے یہ بھی ایم آئی آور ویٹ والوں کے لئے ہے عبیسٹ کے لئے نہیں اگر آپ ٹوینز کو کیری کر رہی ہیں تو آپ وزن ٹوٹل پرگننسی میں 37 پاؤنڈ سے 54 پاؤنڈ تک ضرور ضرور بھرنا چاہیے کیونکہ اسی طرح آپ تقریبا نارمل بیبیز کو پیدا کرنے میں رول ادا کر سکیں گی اگر آپ وزن کا انکریز صحیح نہیں جا رہا تو آپ کو اپنا فوڈ انٹیک ٹھیک کرنی ہوگی ڈاکٹر سے کانسل کرنا ہوگا آپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس کو ضرور لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور کوئی رائے ہو تو آپ ہمیں ضرور ان باکس بھی کر سکتے ہیں کمنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں اور اپنی جو نیولی میرڈ کزن ہیں کانل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ نے پہلے سے سبسکرائب کر بھی لیا ہے تو آپ بیل بٹن آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری جو ویڈیوز ہیں اس کے نوٹیفکیشن آتے رہیں اپنا بہت سا خیال رکھئے نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ اسلام